اسلام علیکم جی شازیہ بلوک دیکھ بھی لیا کرو صرف دیکھ کے چلے جاندے ہو لائک بھی کر دیا کرو تاڑی میر بانی ہے اور گائز بتائیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور خوش رہا کرو ہستے کھیلتے مسکراتے رہا کرو میرے بچوں میرے بہن بھائیوں اور ان سب کے بچوں ہمیشہ خوش رہو اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی ساری خواہشیں اور مرادیں پوری کرے میں دل سے دعا کرتی ہوں اور میں بھی ایک ماں ہوں تو میرے بھی بچے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو کامیابی دے اور خوش رہیں اور ایسے ہی مسکراتے رہیں اور جن کے بچے ہسپیٹل میں ہیں بیمار ہیں یا بڑے بزرگ ہیں یا جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سید سید دے اور تندرستی دے اور ان کو بھی ٹھیک کرے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کرے اور جہان کائنات کو ٹھیک کرے اور سب کی پریشانی اللہ تعالیٰ مجھے ہوں مجھے ہوں ایک چیز ہے وہ نا ٹائلے ساکھ کرتی ہے چاہے جتنا مرضی زنگ لگا ہو یا سبیوں پرانی وہ ٹائلے ہو خراب ہو مٹی یا چکنا یا کچھ بھی لگا ہو مٹیے پر تو ایک نا ہمارے یہاں پہ بھائیات ہیں وہ نا گلی میں پھول سب کو دیکھے جاتے ہیں چاہے جتنے کا بھی لے لو ہندرڈ کا سب ہندرڈ کا یا جو بھی تو وہ دیکھے جاتے ہیں ایک تیل سا ہوتا ہے وائٹ پانی کی طرح لیکوٹ سا تضاب نہیں ہے وہ تو اس کو جہاں بھی آپ ٹائلے ساتھ کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ اپنے گھر کا واش روم چمکانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کے گھر کی ٹائلے اور واش روم ایسے چمکے گا کہ وہ کہتے ہیں نا دانتوں بھی بریچ کر اور موتیوں کی طرح چمکتے ہیں تو گائز ویسے ہی چمکتا ہے سچ موچ میں نے بھی آپ میں کہتی ہوں کہ آپ کو کیا واش روم دکھاؤں لیکن کہتے ہیں کہ عورت کی صفائی وہی ہوتی ہے جس کا گھر کا واش روم اور ساف ہوتا ہے نیٹ ہوتا ہے تو گائز برا نہ ماننا میں آپ کو ٹائلے دکھانے لگی ہوں واش روم کہ آپ دیکھیں میرا واش روم جو ہے انڈے کی طرح صاف ستھا ہے نیٹ کلین ہے تو اسی لیے ہے وہ یہ اس لیکوٹ سے یہ میں بوتل ایک بھر والی ہوں تو اس بوتل میں میں ڈلوالی ہوں لیکوٹ سا تو اس کے ساتھ زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے اور زیادہ برش بھی نہیں لگانا پڑتا بس ہلکا سا اس کو ڈال دوں وہاں پہ جہاں پہ آپ کے زنگ لگا یا پانی والی ٹوٹیوں پہ یا نلکوں پہ یا کہیں بھی تو آپ اس کو ہلکا سا ڈال دیں گے تو اس کے ساتھ اتنی مزے کہ جسے نیو آپ ابھی لگایا ہے تو ویسے ہو جائے گا تو جس کو بھی چاہیے ہو تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو مگوا دوں گی یا تو پھر آپ خود ہی آ جانا تو میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کرنا ہے تو گائز پلیز برا بات تو ماننا کیونکہ میں نے تو آپ کو صرف ٹائلے دکھائی ہے کہ بھی ایسے ساپ کرنی ہے تو آپ بھی اپنے گھر کے واش روم کیونکہ صفائی تو عورت کی ہاتھ میں ہوتی ہے عورت ہی اپنا گھر ساف سترا رکھتی ہے تو میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ آپ بھی اپنا گھر ساف سترا رکھیں کی جن کی ٹائلے سنک جو گوش بیسن اس کو آپ ساف رکھ سکتے ہے ضروری نہیں ہے ٹائلے ہی جو برطن دھونے والا سنک ہے اس کو بھی آپ ساف کریں گے تھوڑا لگا کے نہ ہو تو یہ بھی چمک جائے گا دیکھیں گھر ساف نیٹ ہو گیا ہے میرا باہر سے بھی دیکھ لیں اور سب نیٹ کرین ہو گیا ہے اور ہم میں فری ہو گئی ہم میں کھانے کا سوچ ہوں بھی کیا بنائیں کچن کے برطن بھی دھول گئے کچن بھی صاف ہو گیا اور یہ میں نے اندر براندے میں رکھا ہوا ہے چولا گاز یہ بھی کمرہ ہی بنتا ہے لیکن اس میں فنیچر بس ایسا ہی میری بیٹی استعمال کرتی ہے یہ ہے کمرہ میرا یہ بھی ساتھ ہو گیا ہے زارہ ٹی وی دیکھ بسم اللہ رحمان رحیم مسلا اللہ ایسا ہی ہمارے کھانوں میں بلکہ ڈالتا رہے ہم ایسا بھی کھرش رہے کھرکا ساتھ میکس کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں گائز کھڑی 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 گاج رہے اور یہ سارا کچھ مجھے ذرا میکس اچھا لگتا ہے تو میں تھوڑا سا پانی زیادہ ایڈ کر دوں گی تاکہ اچھی طرح کچھ پاک جائے چکن تو ویسے بھی ہوا بس تھوڑا سا پانی اور دوں گی تاکہ اچھی طرح گل جائیں آلو مٹا سا کچھ چلے جی آگ جو ہے ہم اس کے نیچے میڈیا میں رکھیں گے تاکہ یہ جلدی سے ہو جائیں اس کا پانی بھی خوشک اور سبزی بھی اچھی طرح گل جائے اور دھنیا بھی میں نے کاٹ کے رکھ رہی ہوا ہے بس ہری میرچے نہیں رہ لوں گی کیونکہ سبزی سبزی جائیں بہت بات سناتے ہیں تو کہتے اتنی تیز کر دی ہیں تو چٹ پٹے کھاتی ہے ہم چٹ پٹے نہیں کھاتے تو چکن بھی میرے ہزبن نہیں کھاتے تو اسی لیے میں بچوں کی لیے بھراتی ہوں زیادہ تو بچے شوق سے کھاتے ہیں گرم بہت ہے بہت مزی گائز اور پراتھے کے ساتھ تو بہت ہی مزی گائز آج جس نے جس نے کھانا ہے جدی جدی سے اور ساتھ میں گرم چائے ہے آپ جو کھانا چاہیں گے وہ آپ کو کھلائیں گے گائز پلیز کمینٹ اور کمینٹ میں بتایا کر رہیں کہ میری ویڈیو دیکھتے ہو گائز پلیز لائک اور سکرائب کر دیا کرو اللہ افیز اپنا دھیان رکھنا